السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالرزا کے انسانس کیٹل اینڈ کوٹ اسی شریز بھائی آج ہم آپ کے لئے لیکے آئے ہیں مختلف آئٹم جانور کے لئے گائیں کے لئے کھرکھرا گائیں کے لئے نال گائیں کے لئے سلور کی نال گائیں کے لئے پلاسٹیک کی نال اور بل کے لئے رنگ گائیں کے لئے رنگ وغیرہ دو سائز کے اور اس کے بعد جو ہے اپنا اللہ بلکرے بکرے کے لئے دنبو کے لئے یہ کٹر ٹھیک ہے اب آپ کو میں جو ہے نا ایک ایک کر کے ریویو دیتا ہوں ان سارے آئٹم کا ویڈیو میں میرے ساتھ بندے رہیے گا چلیں یہ دیکھیں بھائی سب سے پہلے یہ جو ہے چھوٹا چھوٹا کٹر کٹنگ مشین ہے چھوٹی مینوال یہ چیک کریں آپ چیک کریں بھائی اس کی کٹنگ دکھ رہا ہے آپ کو کیمرے میں دیکھیں کولٹی چیک کریں اس کی فینشنگ چیک کریں کتنی فینشنگ کے اندر ہے کتنی اچھی فینشنگ میں اور اتنی اچھی اس کی ورکنگ بھی ہے تو یہ جو ہے میں بتاتا ہوں لوگوں کو جو ہے نا یہ بکرو کے لئے زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ چھوٹی ہے تو یہ بکرو کے لئے زیادہ بہتر ہے ون ہنڈ اس کی ورکنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی مشین اب اس کے بعد جو ہے اس سے بڑی والی مشین ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو ہے نا یہ ون ہنڈ اسٹینڈ چلتی ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے دکھ دیئے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پکڑا ہے ایک ہاتھ سے روک کے رکھنا ہے وہ دوسرا ہاتھ اس پہ چلانا ہے صحیح ہے اگر ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوز کری اب کافی سارے کسٹوم انہوں نے مجھ سے یہ لی انہوں نے یہ شکایت کری کہ یہ جو ہے نا بال پھسا رہی ہے بال نکال لی ہے بال کاٹنی رہی بھائی تو یہ دونوں ہاتھ سے ورکنگ ایسے چلائی ہے کہ لوگ انہیں ایسے استعمال کری ہے تو یہ ایک طرف سے بال لے رہی ہے دوسری طرف سے نکال لی ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ کو ایسے پکڑنا ہے اس کو دوسرا ہاتھ چلانا ہے بس یہ یہ اس کا طریقہ استعمال ہے ٹھیک ہے یہ اس کی قولیٹی دیکھیں یہ چیک کریں یہ اس کے فائبر کے اس کے جو ہے نا یہ فائبر ٹائپ کی کوئی چیز ہے اس کے دستیں ہیں اور یہ اس کی فنیشن چیک کریں بلیٹ اس کی چینج بھی ہو جاتی ہے بلیٹ اور اس کے اوپر دھار بھی لگ جاتی ہے ایزی لی ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہمارا دوسرا ایٹم ہے یہ بھائی اب دوسری چیز آپ کو دکھاؤں گی ہمارے بازیں کھر کھرے جاندروں کے لیے صفائی کے لیے ٹھیک ہے تو نورمل سی چیزیں مینولا چلو یہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہے اس سے چھوٹے سائز کا یہ چیک کریں آپ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہے یہ ہمارے بات سب سے بڑا سائز ہے سب سے بھاری والا یہاں سے اتنی آرام سے مرتا نہیں ہے اور اچھی فنیشنگ اچھی قولیٹی کے لیے ٹھیک ہے اچھا بھائی آپ کو ایک بات بتاتا ہے چلو ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میرا جو سیٹ اپ ہے یہ سارا میں آپ کو جتنی بھی ویڈیو جتنی بھی چیزیں آپ کو میں ابھی تک دکھا چکا ہوں دکھا رہا ہوں یہ ساتھ ہی چیزیں میرے بات ہول سیل میں اویلیبل ہیں اگر کوئی بھائی جو ہے اپنا بزنس اپنا سیٹ اپ ان چیزوں کے یہ کیٹر اینڈ گوٹ ایسی سریز کے حوالے سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے وہ کرنا چاہے تو یہ چھوٹی سی جو ہے نا اپنا اللہ بلکرے چھوٹی سی انویسمنٹ کے اندر بہت اچھا کاروبار رہی ہے تو میں نے بولا آج یہ بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ استعمال کے ساتھ ساتھ بزنس بھی بہت اچھا ہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے بھائی آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہے یہ نال سلور کی یہ دیکھیں جانور کو دوائی بہت سے جگہ جو ہے نا وہ پمپ اگرہ والی اور یہ چلتی ہیں لیکن جو ہے نا ہمارا ہول سیل کا کام ہے تو وہ پمپ والی کسٹرومر کو میرے دکان داروں کو بیشنے کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ مہ ہم نہیں رکھتے وہ پریشر والی یہ والی وہ ریٹیل کا آئیٹم ہے ہول سیل میں اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے تو یہ ہماری ہول سیل میں چلتی ہے یہ سلور کی نال ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ پلاسٹک کی نال یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ اس کا بھی اور اس کا بھی سارے یہ درجن کی پیکنگ کے اندر ہوتا ہے اس طریقے سے بندل بندب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دو کلر ہوتے ہیں لال بلو صحیح ہے بھائی یہ پلاسٹک کی نالیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے نا بھی وہ یہاں پہ رکھنا بھول گیا ویڈیو کے آخر کے اندر بگرے والی نال ٹھیک ہے یہ جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے ہمارے بعد بل رنگ نو سرنگ نا یہ چیک کریں نو سرنگ ان کی قولیٹی وغیرہ ایسا اپنا اللہ بلہ کرے جو ہے نا اچھی طریقے سے یہ چیک کریں اس کی پین اوتی ہے پین اوپا توڑ دیتے ہیں اس کو اور یہ نو سرنگ ہے یہ تین انچی کا سائز ہے بڑے بول کے لیے ٹھیک ہے یہ فینشنگ چیک کریں بڑے بول کے لیے یہ اس کی پین ہے اور اس کے بعد گولڈن کے اندر ہے یہ ڈھائی انچی کا سائز ٹھیک ہے ڈھائی انچی کا سائز ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اصل میں وہ یونیکلی اس کے اندر نٹ لگے میں ابھی نٹ کھولنے میں ٹائم لگے گا یہ لگے گا یہ اصل میں جو ہے نٹ لگے واہے بہت ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ گولڈن کے اندر ہے ڈائی انچی یہ سیلور یہ گولڈن یہ دیکھیں اچھا میں دوسری چیٹ یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ دبان پہ بھی کسٹمر اس کا طریقہ کار کیا آتا ہے بھائی اس کے اندر جو ہے نا طریقہ کار یہ ہے آج میں آپ کو ایک اسپیرمنٹ کر اس کے اندر ایک چیٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لگ گیا لگنے کے بعد آپ کو جو ہے نا بہت کیاں بہت بہت